تو آگے پھر سے اگر آپ نے تھم نیل دیکھ کر کلک کیا ہے تو بالکل صحیح کیا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا ہاو ٹو میک انیمیشن بیٹر دن نوٹ ٹیوٹائپ اینڈ ہار ٹونز آن فون بکوز ان کی انیمیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنا ان کا کونٹینٹ سکرپٹ اور جوکس ہوتے ہیں یا ای نو کیوں تم میں سے جیزا تر آڈینس ان کی ہی ہوگی اور اے سب سنکی مجھے زیادہ ہیٹ دے گی بٹ اے ڈانٹ کیا کیونکہ اب تک مجھے کونسا پیار ملا ہے تو بینہ بکواس کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ تھم نیل دیکھ کر آئے ہو کی آو ٹو میک انیمیشن بیٹر دن نوٹ ٹیوٹائپ اینڈ ہار ٹونز تو کرنا کچھ نہیں ہے بس اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے پوری ٹیکنیکل چینل والی بائی بائی اگر تم بھی ایسی اینیمیشن بنانا چاہتے ہو تو کرنا کچھ نہیں ہے بیڈیو کو انڈ تک سٹیپ بے سٹیپ دھیان سے دیکھنا ہے تو ایسی اینیمیشن بنانا کے لیے تمہیں تین ایپ کی ضرورت پڑے گی فورسٹ اینیمیشن کے لیے جو سب سے ایپورٹنٹ ہے فلپا کلپ این سیکنڈ ایڈیٹنگ کے لیے کائنو ماسٹر اینڈ ٹھڑ بیک گراؤنڈ کے لیے کوئی بھی ٹرینگ ہے بیسے میں سکیچ بک یوز کرتا ہوں اینڈ لاسٹ تھوڑی ٹرینگ سکل چاہیے جو مجھے بھی تھوڑی ہی آتی ہے سو فرسٹ اپ اپن فلپا کلک اینڈ کریٹ نیو پروجیک دینڈ رو اینیمیشن سکارڈنگ ٹیور سین تو میں بھی اپنے سین کے کارڈنگ یہاں دراؤ کر رہا ہوں بوائے اپنا کریکٹر جو سکول جا رہا ہے سب سے پہلے رفٹ ڈرو کرنا ہوتا ہے تو فٹو فٹ سے میں رفٹ ڈرو کر لیتا ہوں سب سے پہلے رفٹ ڈرو کرنگ تو یہاں میرا رفٹ ڈرو ہو چکا ہے اب نیو لیئر لے کر اب اچھے سے دوبارہ ڈرو کریں گے ڈرو کرنے میں بہت ٹائم لگے گا اس لئے میں ویڈیو پاوس کر کے ڈرو کر لیتا ہوں کہ آپ کا ٹائم بل سکے تو میں نے ڈرو کر لیا ہے تو جو رف لیئر ہے اسے کر دیتے ہیں ہم ڈیلیٹ بائے بائے باقی سب پر دیتے ہیں مرج سب سے پہلے میں میں یہاں پہ اپنا فیس فیس موو کہہ رہا تھا فیس ایڈ کر لیتا ہوں تو سارے سارے فریم پر میں اپنا فیس اچھے سے ایڈ کر لیتا ہوں تو انیمیشن تو ڈرو ہو چکی ہے تو اب میں ڈرو کروں گا اس کا بیگ تو فٹا فٹ سے بیگ ڈرو کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میری بہت اچھی اینیمیشن کیار ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کیا تم دیکھو تو اب سٹارٹ کرتے ہیں کلرنگ تو اس لیئر کو کوپی کر کے نیچے آلی لیئر پر میں کلر کروں گا یہ شیڈ کے لیے اچھا رہا ہے تو میں نے کر دیئے کلرنگ سٹارٹ تو اب میں ان دونوں کے بیچ میں ایک نیو لیئر لے لیا ہے جس سے میں شیڈ کر سکوں اس کے اوپیسٹی کم کر دیئے تو دیکھ سکتے ہیں شیڈ سے اینیمیشن بہت اچھی لگنے لگ پڑتی ہے تو ہو سکے تو آپ بھی کیجئے جرور سے جرور کیا باتیں یا تمہاری ہیں رسپیکٹ بہت نکل رہی ہے یہاں پہ ہو چکا سب کچھ کمپلیٹ تو جانا ہے پروجیکٹ سٹرٹنگ میں اور بیک گراؤنڈ گرین کر لینا تاکہ ہم کروما کی اسے اسے گیپ کر سکیں میں نے گرین بیک گراؤنڈ کر کے اب انہیں سب کو کائنو ماسٹر میں ایمپورڈ کر لوں گا ایک ایک کر کے تو بیک گراؤنڈ میں نے پہلے سے ہی سکیچ بک پہ بنایا تھا جیسے میں ایمپورڈ کر لوں گا دیکھ سکتے ہو آپ بھی بنا سکتے ہو بہت آسانی ہے یہ کلاوٹس اسے میں نے لگ لگ لیئر پہ بنا کے اور سب کو ایکسپورٹ کیا تھا لگ لگ تو آپ بھی کر سکتے ہو تو اسے کائنو ماسٹر پہ ایمپورڈ کر کے کروما کی اسے میں نے گیپ کر دیا تو اس کو ڈبلی گیٹ کر کے میں تھوڑی لمبی ویڈیو کر سکوں سلطہ کو دکھا سکوں اور اینیمیشن کی اسے آپ کو بیک گراؤنڈ میں مومنٹ لیا نہیں ہے کریکٹر میں نہیں تو اس کے لئے تھوڑی ویڈیو ایڈیٹنگ اینیمیشن کی یوز کرنا آپ کو آنا چاہیے کائنو ماسٹر کا جو آپ یوٹیوب پہ سیکھ سکتے ہو تو میں نے یہ سب کر لیا ہے تو اینیمیشن بن چکی ہے جو کچھ اس طرح کی لگے گی آئیو آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اینیمیشن سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دو اور جلد سے جا کے میرا دوسرا چینل بھی سبسکرائب کر دو جس پہ بہت جلد بہت مجدار ویڈیو آنے والی ہے ایجام کے ریلیٹڈ یو بھی کو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا دین اوکے کیوٹ پرسنس بائی